واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے گھر میں اپیوگ ہونے والے پانی کے ڈل، شاور، واش بیسن اور گیزر کو صحیح دشا میں لگانے کے بارے میں پانی یا پھر جل سے جڑی یہ سب ہی واسطویں ہماری دنچریاں میں اہم بھومی کرنے بھاتی ہیں اس لئے اگر صحیح دشا میں نہ لگی ہو تو یہ نکاراتمک پرابہ بھی ڈل سکتی ہے واسطو شاستر کے انصار پانی کے ڈل کو اور شاور کو گھر کی اتر دشا اتر پور کے مدھے میں لگانا چاہیے واش بیسن کو بھی اتر یا ایشان کون میں واش بیسن اتر دشا میں سب سے اچھا ہوتا ہے لیکن گیزر گھر کے آگنے کون میں ہو سکتا ہے ضروری نہیں کی اتر میں ہو اور نورتھ ہیس میں تو گیزر آوائد ہی کرنا چاہیے نہانے کے لیے اپیوگ میں آنے والا باکٹب بھی آپ اتر یا اتر پور میں رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی گھر سے پانی کے نکاسی کی بیوستہ اتر یا اتر پور دشا میں ہی کرنی چاہیے ان سب کے ساتھ ساتھ ایک مہتر پون باتی ہے کہ پانی کے نل اور شاور کو اپیوگ کرنے کے بعد صحیح ڈھن سے بند کر دینا چاہیے کیونکہ اگر اس سے پانی ٹپکتا ہے تو گھر میں دھن سمدھی دکتیں آتی ہیں اور کئی طرح کی سمسیاں لگی رہتی ہیں واسطو شاستر میں یہ تھی چرچہ گھر میں اپیوگ ہونے والے پانی کے نل شاور بارج بیسن اور گیزر کو صحیح دشا میں لگانے کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جلور اٹھیں